ایسے اسویشن کی جانب سے آج جو یہ پریس کانفرنس یہاں پہ منققت کی گئی ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے چونکہ ہم رول ڈالیمنٹ ڈپارٹمنٹ میں چودہ تیرہ چودہ سال سے ایس کنٹریکشل ایمپلائیز کام کر رہے ہیں آپ چونکہ موجودہ سرکار نے ہمارے لیے ایک ایبزورپشن کی پالسی بنائی تھی چیف سیکرٹری شیطن لندہ کی قیادت میں اور کمیشن سیکرٹری رول ڈالیمنٹ جو ہیں اور یہ پروپوزل جب سبمیٹ کیا گیا تو فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کوئری لگائی ریکروٹمنٹ رولز کو لے کے کہ آیا کہ کیا ریکروٹمنٹ رولز میں یہ مناسب ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے مطابق کے ان کو ریگولرائز کیا جائے ہماری جمہو کشمیر کی موجودہ گورنر انتظامیاں سے اور موجودہ سرکار سے یہ مودبانہ گزارش ہے کہ یہاں پہ ایم جی نریگا میں قریباً تین ہزار پانچ سو سے زیادہ لگبک چار ہزار کے قریب ٹوٹل جو لوگ کام کر رہے ہیں دن رات چوبیس گھنٹے جو نہ صرف ایم جی نریگا کو چلا رہے ہیں بلکہ ہندوستان سے منقض کردہ تمام سینٹرل سپانسرڈ سکیمز کو جمہو کشمیر میں گراؤنڈ پہ لاغو کر رہے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار فراہم ہوتا ہے کوویٹ کی ڈیوٹی کرتے ہیں ہم سوچ بارت مشن کی ڈیوٹی کرتے ہیں ہم متعدد ایسی سکیمیں ہیں لگ بگ اٹھارہ سیکٹرز میں ہم کام کر رہے ہیں چونکہ چودہ سال سے ہمارا فیوچر مقدوشہ ہماری فیوچر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارا فیوچر سیکیور نہیں ہے بہت مرتبہ آپ کی وسادت سے ہم نے گورنمنٹ تک اپنے مطالبات کو پہنچایا کہ ہمیں جلد از جل ریگولرائز کیا جائے چونکہ ہمارا جو سیلیکشن پروسیجر تھا سیلیکشن پروسیجر میں ہماری پوٹس پوٹس کو نوٹیفائی کیا گیا تھا پھر اپلیکیشنز انوائٹ کی گئی تھی اس کے بعد ہم نے فارم بھرے تھے ہمارا وائیوار ٹیسٹ ہوا تھا ون ایس ٹو فائو ریشو میں ہمیں بل ترتیب جے کے ایس ایس آر بی کی طرز کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا تھا ہم میں سے کوئی بیک ڈور نہیں ہے اگر بی وی آر سبرمنیم جی ہیں انہوں نے حال ہی میں گریٹر کشمیر کے آہ مادیم سے ایک آہ پریس نوٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کچھ سکیمز کو ایبالش کرنے کا ذکر کیا تھا اس میں انہوں نے منرگا کا بھی ذکر کیا آپ کی وسادت سے ہم چیف سیکرٹری صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو منرگا کے چار چار ابھی تک لاگ ڈاؤن میں ہم نے ساڑھے چار عرب روپیہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جو ہم لوگوں نے دن رات کی محنت کر کے کمایا ہے وہی آہ گاؤں میں رول ایریاز میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے تو چونکہ جو ریمارکس تھے چیف سیکرٹری صاحب کے وہ خوش آئین نہیں تھے ہماری ان سے مودبانہ گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے آہ ریمارکس کو چیک کریں اگر واقعی ان کا بولنا صحیح ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ میں ویریفائی کریں انکوائر کریں کہ ہمارا ریکروٹمنٹ پروسیجر کیا تھا ہم کس بنیاد پہ لگے ہیں اور کتنے سالوں سے لگا تھا اور ویڈاؤڈ بریک ہم ایم جی نریگا میں کنٹینیوسلی کام کر رہے ہیں تو اب چونکہ کالیفیکیشن کا مسئلہ ہے یہاں پہ ایم جی نریگا میں چار طرح کے کیڈرز پانچ طرح کے کیڈرز کے پوٹس ہیں جیسے پروگرام آفیسرز ہیں ٹیکنیکل اسٹینٹس ہیں جو انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں ایم آئیس آپریٹر ہیں جو ڈاٹا سافٹ کا کام کرتے ہیں گرام روزگار سائک ہیں اور ایکاؤنٹس اسٹینٹ ہمارے ہیں جن کی منیمم کالیفیکیشن گریجویشن ہے اور میکزمم پی ایج دی ہے یعنی اگر آپ نریگا میں کسی منیمم ایمپلائی کو ڈونڈیں گے جو انگیج ہوا ہے ٹویلتھ کیٹر کے پوٹس کے اگر اسٹو وہ میکزممم کالیفیکیشن کے اوپر وہاں پہ اپائنٹ ہوا ہے جس کی منیمم کالیفیکیشن گریجویشن ایم فیل پی ایس ڈی ایم ایسی آئی ٹی بی ایسی آئی ٹی ایسے لوگ جو ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں ہندوستان میں جو ایمپلائیمنٹ کا پیٹرن تھا پروسیجر تھا وہاں پہ کیا تھا ایک گرام گرام پنچ جس کو ہم یہاں پہ سرپنچ کہتے ہیں وہ ایپوائنٹنگ ایتھارٹی تھا یا ایک بلاغ ڈیولیمنٹ آفیسر ایپوائنٹنگ ایتھارٹی تھا چونکہ ابھی یہ یوٹی ہے اس سے پہلے سٹیٹ تھا سٹیٹ کے اپنے لاز تھے یہاں پہ اس ٹائم کی پیٹرن اس پیٹرن پہ ایپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے یہاں کی پیٹرن پیورلی ایس ایس آئر بی کے طرز کے اوپر ہوئی ہے پوس کو نوٹیفائی کیا گیا اس کے بعد ہم لوگ لگے ہیں آپ کی وسادت سے ہم جمہو کشبیر کی موجودہ گورنمنٹ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے تیرہ سال کا ریکارڈ دیکھئے اس سکیم کو ہم نے چھے سو کروڑ سے لے کے جب دو ہزار سات میں یہاں پہ لانچ ہوئی تھی تو انیشل بجٹ چھے سو کروڑ تھا اس وقت ہم دو ہزار کروڑ روپے کا سالانہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ہمیں جو آنریریم مل رہا ہے اس آنریریم میں سٹیٹ گورنمنٹ کے اوپر کوئی بھی لائیولٹی نہیں ہے ہم خود سکیم کو چلا کے سکیم میں پیسہ کما کے اس میں سے ہم آنریریم حاصل کرتے ہیں آپ چونکہ ڈپارٹمنٹ اور رول ڈیلیمنٹ نے جو ہمارا پروپوزل بنایا ہے ابزورپشن کے لیے ہماری آپ کے مادیم سے ریکویسٹ ہے جمہو کشمیر کی گورنمنٹ کو ال جی انتظامیاں کو یہ ہے کہ پچیس مہینہ یعنی دو سال ایک مہینہ گزرنے کے بعد ابھی تک اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی ہے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے یہ ایسے متعدد ڈاکومنٹ ہیں ہمارے پاس جس میں ہمیں سٹیٹ گورنمنٹ کے اس وقت کے یہ ہمارے ڈیویزنل کمیشنر ہیں جو ورد دوزار ستارہ میں پروٹسٹ ہوا تھا انہوں نے ریکومنٹ کیا تھا گورنمنٹ کو جس کے اوپر ہم نے پروٹسٹ آف کیا تھا کہ ان کو ایبزورپ کیا جائے ایبالش کرنے کا سوچے بھی نہ کیونکہ ہمارے ستارہ سال تیرہ سے چودہ سال ہم دے چکے ہیں اگر منمم کسی ایمپلائی کی سروس کولیفیکیشن ہے وہ سیونیئرز ہے میکزمم چودہ سال ہیں تو ایبالش کرنے کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایبالش تب ہو سکتی ہے اگر منرے گا یہاں پہ بند کیا جائے اگر سینٹر سے بند ہوگا تب ایبالش ہو سکتا ہے اس وقت جمع کشمیر میں رول لیری آزم ہے منرے گا کے علاوہ کوئی ریونیو کا ذریعہ ہے نہیں یہی واحد ایک ایمپلائیمنٹ کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے لائولیوٹ چلتا ہے رول لیری آزم تک آپ انجینئرز کا سوال کرتے ہیں ہمارے بھائی ہیں کالیفائیڈ ہیں بی ٹیک ایم ٹیک ہیں انجینئرز کا کوئی ریکروڈمنٹ پروسیجر نہیں تھا ان کو سیلف ایلف گروپ قائم کرنے کے لیے صرف اپنی ایک سیٹفیکیٹ ڈگری وہاں پہ ریزسٹر کرے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایبالش نہیں ہونا چاہیے اگر گورنمنٹ اس کو ایبالش کرتی ہے تو مجبورا جمع کشمیر کے یوت کو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ روڈوں پہ آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے روزگار دینے کے وجہ دیا ہوا روزگار جبکہ یہاں پہ وعدے کیے جا رہے ہیں کہ دو دو لاکھ روزگار دیں گے آپ جن کو روزگار جنون طریقے سے جائز طریقے سے ملا ہوا ہے اس کا مطلب ہے گورنمنٹ ان کو روزگار چھینے گی تو جب ہمارا روزگار چودہ سالہ روزگار چھینے جائے گا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے بہت سے ایسے رستے ہیں جس پہ ہم جا سکتے ہیں ہم تو باور کرا دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے لائیولی ہوت کے لیے کوئی ایسا راستہ چنیں جس میں کل آپ کا اور ہمارا آمنہ سامنا ہو ایسا ہم نہیں چاہتے کیوں ہم لٹریٹ یوت ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں ایک لیمیٹیشنز ہے ہماری ہمارا پوزیٹیو ویو پوزیٹیو موائنٹ پوزیٹیو برین پوزیٹیو ٹھنکنگ ہے ایسا نہ ہو کہ گورنمنٹ کہیں عبالش کرے تو ہم لوگوں کو تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا لائیولی ہوت کمانے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرنے کو جس میں جا کے گورنمنٹ کو اور ہمارا آمنہ سامنا ہو اس کے لیے آپ نے کسی سے بھی روجود کی آیا ابھی تک ہم پریس کانفرنس میں اس لیے آئے ہیں آپ کے ذریعے سے ہم یہ بات پہنچانا چاہتے اور مجھے امید ہے کہ پریس واحد ایک ایسی آواز ہے جو ہر ایک کی آواز بن کے سرکار کے کانوں کو کھٹکاتی ہے سرکار تک حقائط پہنچاتی ہے اور سرکار کو ذانیاب کرتی ہے کہ عوام یا ایمپلائیز یا ملازمین آپ کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں آپ کی پالیسیز ناکس جاری ہیں یا بہتر جاری ہیں اسی لیے ہم نے پریس کو چنائے پریس کے بعد ہمارا کوئی اور رستہ بھی ہو سکتا ہے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے تین دن کے اندر اندر ہمارے اس مدے کو لے کے کوئی بیان جاری نہ کیا جو انہوں نے ابولش وغیرہ کرنے کا کہا ہے تو تین تین دن کے بعد شاید لگتا ہے مجھے سولہ تاریخ سے اب شروع کر لیجئے سولہ تاریخ سے فیلال ہم دو دن کی کام چھوڑو ہرتال کی یہاں سے کال دے رہے ہیں آل جمعہ کشمیر کی تمام ڈسٹکس میں تمام بلاکس میں تمام پنچائچ میں جتنے بھی منرے گا ایمپلائیز ہیں وہ دو دن کے لیے کمپلیٹ پین ڈاؤن سٹرائک کریں گے سولہ اور سترہ تاریخ کے لیے اور سترہ تاریخ ہم اٹھرہ تاریخ ہم گورنمنٹ کی ابزورویشن دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا اگر ایسا نہ ہوا تو ممکن ہے کہ ہرتال غیر مہینہ مدد کی طرف جا سکتی ہے